بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے پلیلیس چیک کیجئے گا اس میں آلیڈی فائیو لیکچر موجود ہیں یہ سکس لیکچر ہیں موڈل ورپس کا ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم کیا پڑھیں گے بہت اہم موڈل ورپس ہیں مست شوڈ اور اوٹ ٹو ان پر بہت سوالات آ رہے ہیں لہٰذا میں نے سوچا کہ ایم بی سکس میں میں ان تینوں کے اوپر لیکچر بنا کے اپلوٹ کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں must use کرتے ہیں کہاں should use کرتے ہیں کہاں ought to use کرتے ہیں موڈل ورپس کے لیے الگ الگ فارمولا نہیں ہے بلکہ موڈل ورپس کا فارمولا بڑا سمپل ہے سبجیک پلس موڈل ورپ پلس ورپ کی فرسٹ فارم ایکشن ورپ کی فرسٹ فارم پلس اوپجیک that's very سیمپل ٹھیک ہے الگ الگ بچاتے ہیں should پلس فرسٹ فارم پلس 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 فرسٹ فارم نہیں بیٹا سیمپل ہے کوئی بھی موڈل ورپس ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم آئے گی پاسٹ میں اگر کچھ کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی فرسٹ فارم آتی ہے موڈل ورپ کے ساتھ have پلس فرسٹ فارم یہ مسئلہ میں بھی نمٹا جاتا ہوں سوری ذر میں جب وہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا کہ ہم have پلس ثرڈ فارم کہاں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ بیسک فرمولا اس کا اب دیکھئے must should اور ought to بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اچھا اردو میں تو ہم اس طرح سے موڈل ورپس استعمال نہیں کرتے تو لہذا ہم لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم differentiate کر سکیں تینوں کو اب ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کیسے differentiate کریں انگلیش میں تو must وہاں use کریں گے جہاں internal obligation ہو جب ہم internal obligation کہتے ہیں تو میرا previous lecture ہے must اور would have to میرے playlist میں موڈود ہے mv یعنی model verbs کی playlist میں موڈود ہے must کہ میں نے بارے بتایا تھا کہ obligation ہے obligation دو طرح کی ہوتی ہے ایک internal obligation ایک external obligation when we say internal obligation تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود اپنے اوپر یا کسی کے اوپر اسے لازم قرار دے دیا ہے جیسے میں کہوں کہ i must go there it means کہ مجھے وہاں لازمی جانا ہے تو یہ میں نے خود لازم قرار دیا ہے اپنے لیے اگر میں نے کسی اور کے لیے لازم قرار دیا تو میں کہوں گا you must do it تم لازمی یہ کروگے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا پڑے گا but this is my internal obligation لیکن اگر میں نے کسی کے کہنے پر کسی چیز کو لازم قرار کر لیا جیسے مجھے میرے officer نے کہا you must complete your assignment تو اب وہ مجھ سے کہے گا you must complete your assignment کیونکہ اس نے میرے پر obligatory کر دی یہ چیز لازم قرار دی اب میں اگر مجھے کہوں گا i have to complete my assignment now it is external obligation یہ میری ذاتی طور پر میں اپنے 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 لازم نہیں کیا ہے بلکہ مجھ پر کسی اور نے لازم کیا ہے external obligation میں have to آتا ہے یہ discuss کر چکے ہیں previous lecture میں آج ہم دیکھیں گے must should اور اور ٹو میں ڈیفرنس کیا ہے تو دیکھئے انٹرنل اوبلگیشن ابھی میں نے بتا دی آپ کو ڈیٹیل میں ان آوائیڈیبل کوئی ایسی چیز جو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور نہیں کر سکتے ایسنشل ہے کمپلسری ہے لازم ہے آپ کو کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک آجائیے ان تینوں کا مطلب تو ایک ہی ہو گیا رائٹ اب چونکہ مختلف لوگ مختلف ورڈز کے ذریعے سمجھا رہے ہیں تو ایک بچہ کہتا ہے سر آپ تو کرتے ہیں ایسنشل ہے فلان سر نے تو کہا تھا آناوائیڈیبل ہے تو بھائی یہ کی مطلب ہے میں این ایویڈیبل کہہ دوں تب بھی یہی مطلب ہے آناوائیڈیبل کہہ دوں تب بھی یہی مطلب ہے ایسنشل کا مطلب ہی یہی کہ جو آوائیڈ نہیں کیا رہتا ٹھیک ہے نا جیسے ایسنشل میں نے یہاں لکھا نیسیسری تو آپ کہیں گے سر دونوں کا سیم میننگ ہے ہاں سننیم ہے لیکن فرق ہے سمتھنیس نیسیسری بٹ نوٹ ایسنشل ان سمتھنیسیسل یہ مطلب ہے یہ ایکسٹریم لی نیسیسری فرق کیا ہے جیسے پانی پینہ نیسیسری ہے مجھے پانی پینہ چاہیے ضروری ہے لیکن سانس لینا ایسنشل ہے بھائی پانی نا پینے سے میں مروں گا نہیں سانس نا لینے سے فورا مر جاؤں گا تو ایسنشل کا مطلب ہوتا ہے نا گزیر یعنی جس چیز کے بغیر گزارہ ممکن نہیں ہے نیسیسری کا مطلب ہے کہ ضروری ہے مگر اس کے بغیر بھی گزارہ ممکن ہے بارحال یہ اس الفاظ میں سمجھا دوں پہلے تاکہ کنسیشن کریئیٹ نہ ہو اب دیکھی گئے یہاں پر کہہ رہے ہیں مست وہاں یوز ہوگا جہاں انٹرنل اوبلگیشن ہو میں نے ایکسیمپل دی جیسے میں نے کہا کہ بھائی you must come in time تمہیں وقت پہ آنا چاہیے یا تم وقت پر آو گے یا تمہیں وقت پر آنا ہے you must اب یہ میں نے اوبلگیشن لگا it is my انٹرنل اوبلگیشن on him وہ کہے گا I have to come in time اس کے لیے یہ ایکسٹرنل اوبلگیشن ہے اس نے خود لازم نہیں قرار دیا میں نے اس پر لازم کیا ہے تو میں must کہوں گا وہ have to unavoidable essential compulsory کوئی ایسا کام جسے کرنا لازم ہے چھوڑ نہیں سکتے avoid نہیں کر سکتے compulsory ہے تو پھر تو must آئے گا جسے میں کہوں کہ you must attempt question number 5 in the paper it means it is unavoidable it is compulsory it is essential ٹھیک ہے right اگر میں یوں کہوں کہ I must attend the birthday party of my daughter it is essential I cannot leave it it's essential for myself and I have made it essential on myself میں نے خود اس کو اپنے اوپر essential قرار دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی گمپلسری ہو گیا یا سٹرونگ پرابیبلیٹی سٹرونگ پرابیبلیٹی سٹرونگ پرابیبلیٹی جیسے میں کہوں کہ it must rain today آج بارش ہونی چاہیے تو اب یہ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ امکان نظر آ رہا ہے اگر ایک شخص کا میں نے مکان دیکھا بہت بڑا مکان ہے تو میں کہوں گا he must be rich a rich man یہ rich man ہوگا بہت امیر آدمی ہوگا تو اب یہ مجھے امکان ہے لیکن یہ بڑا strong probability ہے کیونکہ مکان دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ rich ہو گئی ہوگا تو یہ strong probability میں بھی must استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے it must it must be a strike tomorrow in the city ہل شہر میں ہر کال ہوگی اب بہت strong probability ہے تو میں must کروں گا ٹھیک ہے لیکن should کہا use ہوگا should میں advice ہے آپ دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مانیں یا نہ مانیں آپ نے تو کہہ دیا بس جیسے میں کہوں کہ you should come in time تمہیں وقت پر آنا چاہیے نصیحت کر دی اب وہ نہیں آتا یا آتا ہے اس کی مردی یہ strength نہیں ہے اس میں intensity نہیں ہے it is just an advice یہ ایک مشورہ ہے ایک نصیحت ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں کسی سے کہوں you should speak the truth تمہیں سچ بولنا چاہیے اب یہ نصیحت ہو گئی everybody should speak the truth ہر ایک سچ بولنا چاہیے یہ تو ایک advice ہے لیکن اگر میں کہوں گا you must tell the truth تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تمہیں سچ بتانا چاہیے اب یہ کیا ہے تمہیں سچ بتانا ہوگا اب یہ obligatory کرتی ہے اب must کا بولنا تو there is a slight difference between must and should should is advice but it depends on the other person کہ وہ follow کرے یا نہ کرے abide کرے یا نہ کرے suggestion ہے جیسے میں کسی دوست سے کہوں orange shirt اچھین لگ رہی you should wear blue shirt تمہیں blue shirt پہننی چاہیے تو اب یہ میری suggestion ہے advice ہے مگر وہ نہ مانے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں necessary ہے ضروری ہے اب ضروری تو ہے لیکن essential نہیں ہے جیسے میں کہوں کہ we should drink eight glasses of water every day ہمیں روزانہ آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے تو اب مجھے بتائیے یہ necessary تو ہے ضروری تو ہے لیکن اگر میں نہیں کہوں گا تو مرد ہو جاؤ گا تو میں نہیں کہا لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہے تو کہے گا we must drink eight glasses of water every day وہ must کہ رہا ہے لازمی ہے نہیں کروگے بیمار پڑھ جاؤ گے تو depends on the speaker کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کس intensity کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہے اس پر depend کرتا ہے تو یہ necessary ہو جائے گا should اب ought to پہ آجائیے ought to کیا چیز ہے میں جو example دے رہا ہوں وہ نوٹ کرتے جائے گا میں بورٹ پہ نہیں لکھ رہا ہوں میں سمجھانے کے لئے بتاتا جاؤ ought to جو ہے وہ بھی suggestion ہے اب should suggestion ہے ought to بھی suggestion ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ suggestion جو ہے یہ strong نہیں ہے strong suggestion ought to آئے گا مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ مہمانوں کو وقت پر آج آنا چاہیے مہمانوں کو وقت پر آج آنا چاہیے this is my strong suggestion this is my strong opinion about the arrival of the guests تو میں کہوں گا they ought to come the guests ought to come in time ought to میں نہیں کہا it means کہ میں force رکھانا چاہ رہا رہا ہوں intensity of purpose رکھانا چاہ رہا کہ میں should میں intensify نہیں کر لازمی بھی قرار نہیں دے رہا چیک ہے لازم قرار دوں تو must کہوں گا اچھا strong expectation بہت ہی بھرپور اور مضبوط توقع ہے آپ تو پھر آپ ought to use کرتے ہیں بجائے اس کے must use کریں یا کوئی اور model word use کریں ought to use کرتے ہیں جیسے بارش ہونے پر مجھے کافی توقع ہے اب probability کی بات نہیں expectation کی بات امکانات کا مجھے نہیں پتا توقع آتھ ہے مجھے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ it ought to rain tonight آج رات بارش ہو جانا چاہیے یعنی ضروری ہے بھائی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے right they ought to tell the truth in the court انہیں عدالت میں سچ بتا دینا چاہیے اب یہ advice نہیں کر رہا ہوں suggest کر رہا ہوں this is my suggestion strong suggestion probability ہے strong probability نہیں ہے لیکن probability ہے تو پھر ظاہر اگ ought to use کروں گا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے تقریبا ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن تھوڑی سی intensity کا فرق ہے must کی intensity سب سے زیادہ ہے ought to کی intensity اس سے کم ہے should کی intensity سب سے کم ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو میں اگر stars کی شکر میں لکھوں تو 3 stars دوں گا میں اس کی intensity سب سے زیادہ ہے ought to go 2 stars دوں گا کیونکہ اس کی intensity اس سے کم ہو گئی should کی intensity سب سے کم ہے اس لئے single star چلے گئی اس میں تو یعنی دیجئے اس کو جس کی جیسے سمجھ میں آجائے دیکھو نا کوئی ایک point کلک کر جاتا ہے mind میں اور اس سے وہ چیز آپ صحیح استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کئی مختلف tricks بتاتا ہوں اس طرح سے یاد رکھ کی intensities کا فرق ہے صحیح ہے تو یہ تین ہیں اس کے علاوہ اب should کا اچھا ان کے past کیسے بنیں گے جب ہم past بنیں دیکھو سب میں میں first form use کی اگر past بنانا مقصر ہو تو past میں کیا کریں پھر modal verb ایسے ہی رہے گا یہ change نہیں اچھا یہ model نہیں ہے یہ model یا model نہیں ہے model میں تو ای آتا ہے یہ model بھی نہیں ہے یہ mode سے بنا ہے mode of action تو model ہے اور mode کا word بنا ہے mood سے مزاج سے تو ہر action کا اپنا ایک اور اب action work کی third form آجائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا پاس بجائے جیسے میں کہوں کہ he must have come in time اسے وقت پر لازمی آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا اب میں obligatory بھی کر رہا ہوں بکا بھی رہا کہ it was obligatory but it did not abide by my order right اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ he ought to have completed his homework اسے اپنا homework complete کرنا چاہیے تھا نہیں کیا تو ظاہر intensity must سے کم ہو گئی ٹھیک must میں سزا بھی مل جائی اسے اور میں شاید سزا نہیں ملے یہ خاموش کرا done you should have done یا کہ کہ ought to have done ought to have completed یہ کہ کہ you should have completed you should have done your homework اب یہاں پر تمہیں کرنا چاہیے تھا یہ difference ہے تینوں کے درمیان اور باتی جو میں بتایا کہ یہاں پر suggestion ہے یہاں advice نہیں دیکھو ought to advice نہیں ہے advice صرف should ہے must advice اتنی strong ہے کہ order بن گئی obligatory بن گئی ٹھیک ہے لیکن ought to advice نہیں ought to suggestion ہے strong suggestion ہے expectation strong expectation ہے probability ہے امکان ہے لیکن strong probability must میں آئے اب یہ خبرائیے گا نہیں confuse نہ ہو جائے گا ایک click کر بنایئے گا ان کے sentences اور check کروائیے گا اور اس کے لابہ میں ایک اور بات بھی کروں کہ foundation course میرا چل رہا ہے ابھی section a section b section c تین sections چل رہے ہیں a میں 57 lectures میں ریزیم ہوں گے کل سے دوبارہ کیونکہ میں ابھی پچھلے کئی دنوں سے classes نہیں لے رہا تھا آن لائن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں busy تھا تو میں نے ریزیم کی ہیں آج سے تو اس کے اندر 57 lectures ہو گئے وہ recorded lectures available ہوتے ہیں اگر A میں admission لینا چاہتا تو پریویس 57 lectures recorded مل جائیں گے اسے B میں admission لینا چاہتے B میں 31 lectures ہوں اور آگے ہوں گے A میں بھی آگے ہوں گے C میں 14 lectures ہوں ہیں A B C 3 میں admissions ہو رہے ہیں جس section میں admission لینا چاہتے ہیں اس admission میں ضرور لیں اور جو پریویس lectures ہیں وہ recorded form available ہوں گے اور آگے پھر آپ continue کریں میں نے C section میں A B C 3 class جو ہے اس میں preposition start کی quies introductory lecture ہو پھر تو admissions are open in those classes اس کے علاوہ foundation courses چل رہے ہیں تو اس میں بتائی دیا جس course میں چاہے لے سکتے اور structure وغیرہ معلوم کرنے کے لیے مجھے whatsapp پر contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ پوش نہ ہوگا کرے تو موڈل auxiliaries میں یہ چھٹا lecture ہے اور میں must should اور ought to discuss کر لیا must کے بارے میں بتا چکا تھا previous lecture میں بھی یہ discuss نہیں کیا should اور ought to discuss کر نا یا necessary نہیں ہے لیکن probability ہے امکان ہے تو اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھ گا اور اگلی class میں ان کی کچھ examples بھی کرواؤں گا اور پھر آگے چل کر ہم modal auxiliaries کے lectures complete کریں گے بہت ساری modal auxiliaries مجھے کروانی ہے اس کے ilاوہ اب جو lectures previously جو playlists چل رہی ہیں ان سب کو آگے لے کر چل گا اگلے lecture active and passive voice کا ہوگا جس میں بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں مجھ سے اور modal verbs کے passive voice پوچھ رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو عام طور پر difficult ہوتے ہیں تو اب میں اس کی طرف بھی جاؤں گا AP 1 AP AP 3 کے جو series چل رہی تھی اس کو continue کریں گے اسی طرح direct and indirect speech کی بھی continue کریں جو DD1 DD2 DD3 کے نام سے چل رہی تھی اور I think 11 lectures اس میں ہو گئے تھے تو میری playlist جا کر دیکھیں گا بہت ساری playlist کے اندر جو ہے الگ لسٹ پنی ہوگی الگ classes ہیں اور ان کے اندر بہت سارے lectures ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی lectures آتے رہیں گے میں ساتھ میں ایک نیا چینل بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائے گا مارکٹ میں اور وہ چینل ہے عدب عداب کے نام سے جس میں ہم اردو عدب اور شاعری اور نصر نگاری اور یہ زمام چیزیں اس میں نئے شاعروں کی اصلاح وغیرہ بھی ہوگی لائف کلاس ہوا کرے گی اچھا تو یہ سارا سی اصلاح بھی چلے گا اس کے اندر اور انگلیش ریٹرچر بھی آئے گا اور کمپیریزن بھی آئے انگلیش ریٹرچر اور عدب کا کل میں ایک لائف کلاس میں جا رہا ہوں یعنی 28th of February 28th of February جب تک آپ کے پاس یہ لیکچر پہنچے گا آج میں بدل چکا ہوگا 28th of February رات میں 10 بجے کے بعد کسی بھی وقت میں announce لائف کلاس ہوگی question and answers کی تو جو لوگ grammar کے questions کرنا چاہتے ہیں confused ہیں وہ لائف ویڈیو کال پر کیمرا آن کر کے مجھ سے آمنے سامنے بیٹھ کر سوال جواب کریں گے سیکھیں گے سینک یو بری مچ آج لیتنی کافی ہے شاد رہیں آباد رہیں